السلام علیکم امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں آپ دیکھ رہا ہے کہ میں ابھی چلے سنیکس پیکھ رہا ہوں اور یہ سنیکس بیسکلی میں جاروں شارجہ اور یہاں سے دو ڈائی گھنٹے کی ہے مسافت ہے یہاں سے سفر ہے تو رفتے میں کبھی کبھا بھوک لگ جاتی ہے اور ٹرافک بھی آج کل ویکنڈ ہے تو کافی زیادہ رش ہوتا ہے تو میں کھوڑی بہت چیزیں سنیکس ویڈا رکھ لوں تو اگر بھوک لگے تو سب چیزیں خرید کر رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں جے ہم نے یہاں سے سنیکس پیک ہی میں نے پیک کیا ہے چلتے ہیں پھر تھوڑی دیر میں تو آج شارجہ میں نے کبھی ایک بھی تک کتنا ساتھ ایکسپلور نہیں کیا تو شارجہ ایکسپلور کرتے ہیں تھوڑا سا اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں سلنے جے ہم ریڈی ٹو گو گاڑی پارکی ہوئی ہے بہنے ابھی پارکی میں بیسمن میں تو پر یوی کے اندر ایک چیز یہ چیز بہت اچھی ہے کہ گاڑیوں کی پارکنگ کے لئے جگہ بیسمن میں بنائی ہوئی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہاں جتنی گرمی پھڑتی ہے تو گاڑیاں تھنڈی رہتی ہیں یہاں دیکھیں کتنی سے وردست دھوپ ہے تو میں تو ابھی گھر سے نکلوں اور لگتا ہی نہیں ہے بلکل بھی کہ آپ دیکھیں کتنی کڑاکے دار دھوپ ہے یہاں سردیاں بھی آئیں ہیں تو سردیاں کو ترنامہ نشان نہیں ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں میں انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا کیونکہ میں نے رستے میں ابھی کافی شاپی بھی لینی ہے تو آپ کو یہاں کا میں ایک اور بڑی خوبصوری چیز دکھاؤں گا کہ یہاں جو سیرویس ٹاپس ہیں نا وہ بہت ہی زبدست قسم کے بنائے ہیں یہ پیٹرل سٹیشن آگیا ہے شارجہ یہاں سے تقریباً ہے اکورنگ ٹو ویز دھائی تین گھنٹے کا ابھی گاڑی سے نکل گیا ہوں اندر آج باہر کافی زیادہ گرمی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے سویڈ شیڈ اپنی اتار لیا ہے کیونکہ گاڑی میں بیٹھ کر تو بہت زیادہ پسینہ آ رہا تھا مجھے حالا کہ میں نے ائر گینڈیشن میں چلایا تھا تو میں ابھی آپ کو لے کے جا رہا ہوں یہاں کی جو ہے نا ٹاک شاپ پہ پہ یہاں سے کچھ فریدتے ہیں یہاں سے سارے فیسلٹیز آئیں یہاں پیزا ہوئیرہ کھانا چاہتے ہیں یہاں پیزا ہوئیرہ کھانا چاہتے ہیں تو پیزا ہوئیرہ بھی بنا کر دیتے ہیں یہاں دیکھیں انہوں نے سب ریٹس پر لگیا ہوں ہیں یہاں تو میں کیا مگماؤں ہے کچھوںastre یہاں چاہتے ہیں یہاں چاہتے ہیں پیزا ہے ٹھیک رہا ہوا ٹھیک یک اور اب اس کا پی کرتا ہوں تو پھر انشاءاللہ باہر نکلتا ہوں شارجہ پہنچ گئے ہیں اور بہت زیادہ رش ہے یہاں اور میرے خیال میں ویکنڈ ہے اس واج سے بھی ایک یہ بھی ایک فیکٹر ہے رش کا آپ دیکھ لیں یہاں سے گاڑی نکالنی بہت مشکل ہو گئی ہے تو ابھی میں اپنا جہاں میں نے جانی پلان کیوئی تھی اس جگہ کی طرف میں نے ڈالا ہوئے تو میں جیسی میں وہاں پہنچتا ہوں تو انشاءاللہ آپ سے ہوتی ملاقات تو یہ شارجہ میں میرا فرسٹ ٹریپ ہے اور میں گوگل سرس کر کے اور دیسے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پہنچ کے ہوں یہ جگہ کا نام ہے الکسبہ کنال تو چلیں چلتے اندر آجائیں تو یہ ایک بہت شارجہ ہے سو فر مجھے جتنی انفرمیشن ملی ہے تو دیکھتے ہیں اگر آپ شارجہ آتے ہیں تو یہاں ضرور ہیں تو آپ ای تنک سو یو گل انجوائے سب سے بڑی خوبصورت چیز یہ ہے کہ سپیشلی اس موسم میں گرمیوں میں تو تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے تو ڈیفنیلی باہر بیٹھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے پر ابھی آپ دیکھیں یہ باہر سیٹنگ لگائی ہوئی ہے نا اس میں آپ بیٹھیں فرینڈز وغیر کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو گپ شپ کریں بہت لبدس چیز ہے اچھا تو جی میں آپ کو دوسری طرف دکھا رہا تھا نا یہ اس کو ملاتا ہے یہ بریج تو میں اب بریج کے نا دوسری طرف پہنچ گیا ہوں دوسری سیٹ پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں ریسٹورنٹس ہیں اور کیفیز ہیں تو چلیں چلتے ہیں وہاں کافی پرسکون ہے اور نائس ہے اور یہاں بیٹھ کے اپنا پیس ہے یہ چیز مجھے فیر ہوئی ہے جو کہ آپ کو ضرور محسوس ہوگا یہاں آکے یہ آئس ٹیم کا یہ چھوٹی سے انہوں نے ایک کھٹ بنائے ہوئے ہیں دوسری طرف یہاں بیٹھنے کا بھی سیم دوسری سیٹ پہ جسرا میں نے آپ کو دوسری اپسیٹ سیٹ پہ دکھایا تھا سیٹنگ تھی اسی طرح یہاں بھی ہر ریسٹورنٹ ہے یہ غلب نینڈوز ہے جی بلکو یہ نینڈوز ہے تو ہر ریسٹورنٹ نے اپنی آؤٹسٹ بنایا ہے سیٹنگ کا پورا پراپرلی انسائیڈ اور آؤٹسٹ دونے طرف ہیں تو میرے خیال میں آپ زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں سپیشلی اس ویڈر کو تو آپ بہت زیادہ طریقہ کیسے کیش کر سکتے ہیں انجوائے کرتے ہیں آپ فیملی کے ساتھ ہیں اور وہ بورٹ بھی ہے تو میرے خیال میں بورٹ رائٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بھائی یہ جوگنگ کر رہے ہیں یہاں میں تھوڑا سا نیچے لے جاتا ہوں آپ کو یہاں میں بھی ایک دو لوگ بھاگتے ہیں دیکھیں وہ میرے خیال میں بہت شک کر رہے ہیں تو جی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ بورٹ رائٹ وغیرہ کے لیے بھی آپ یہاں کارا سسٹم ہے تو اس کا تو پتہ کرنا پڑے گا کیونکہ میں خود فاسٹ آم آئے ہوں تو یہاں کرسکتے ہیں مجھے بھی نیابی اس در کا ہوا کے سائٹ پہ چھوڑی چھوڑے انہوں نے نا شاپس میں ہی ہی ہیں ہر سٹائب بنائے ہیں آپ یہاں سے بچے ہیں یہ بچوں کی شاپس یہ ہے یہ دیکھیں کتنا بہت رہا ہوں ہے تو جی یہ تھی ایک چھوٹی سی ووک جو کہ تو بھی حالہ کہ میں نے ساتھ سا ویڈیو بھی بنا رہا ہوں پھر اس کے ساتھ میں خود بھی پرسنلی بہت انجوائے کر رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے دونے طرف بہت پیسفل سا ایک محول نظر آ رہا ہے اور فیملیز آئی ہوئی ہیں جوائے کر رہی ہیں اور کوئی زیادہ گہمہ گہمی نہیں ہے اور بہت بلکل ڈیڈ بھی نہیں ہے یہ بہت اچھی چیز ہے ابھی میں اس کے جو ہے نا القصبہ کینال کے دوسری سیٹ پر ہوں تو وہاں پہ انہوں نے بھی کسی نے مجھے آواز دی ہے کہ اگر آپ نے بوٹ ریڈنگ کرنی ہے تو اتھر آ جائیں تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں میری نظر پڑی ہے یہ المندی ہے اور یہ بہت یہاں کی جو ہے نا یو اے کے سب سے فیورٹ جو ہے نا اگر آپ کہیں کہ جو ٹش ہوتی ہے نا مندی اگر آپ یو اے ہی آئے ہیں یا کسی ارب کنٹری میں گئے ہیں اور آپ نے مندی نہیں کھائی نا تو اس کا مطلب کسی کوشن نہیں کیتا یہ مندی ضرور کھائیں یہ یہاں کی تھوڑی سی بیسیکلی ہمارے چاولوں کی طرح ہی ہوتی ہے پلاو کی طرح ہی پر اس کے اوپر تھوڑا سا چکن کا پیس پڑ کر اور تھوڑی سی ڈیفرنٹ سپائسز کے حساب سے بنای جاتی ہے مطلب کہ تھوڑے ان کے سپائسز ڈیفرنٹ ہوتا ہیں باقی سب تقریبا ہمارے چاولوں جاسی ہوتی ہے پر ترس می اگر آپ ٹرائے کریں یہ لائم کی بھی ملتی ہے اور اونٹ کی بھی ملتی ہے جسے کیمر بول پر اور چکن کی بھی ملتی ہے بہت ہوگیرہ کر کے تو میں تھوڑا سا تھگ گیا اور میں نے سوچا تھوڑا سا سنیکس ہوگی رکھیا جائیں یہاں یہ نظر آئے ہیں پٹیٹو سٹیکس ہوگیرہ تو یہ بنا رہے ہیں پٹیٹو سٹیک اور دوسرے سیٹ پر یہ فرائے کر رہے ہیں پٹیٹو سٹیک ریڈی ہے تینکی سو مچ چلیں یہ ٹرائے کرتے ہیں تھوڑی سی سپائسی بنائیے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں رب درسوامی بہت مچے ہیں اور ایسا ویو چرپٹا کھانا مطا ہی آجاتا ہے تو جی یہ تھا آج کا ٹرپ چھوٹا سا میں شارجہ سپیشلی آپ لوگوں کے لیے آیا تھا اور آپ لوگوں کے دکھانے کے لیے کیونکہ ابھی تک میں نے کوئی ویڈیو شارجہ کی یو ای میں میں موسیلی ڈیفنڈ پارس میں دبائی ابو تیبی اگرہ میں پیتا ہوں تو میں نے سوچا کہ اس پر آپ کو شارجہ دکھا جائے یہ ساری ایفرٹ صرف آپ لوگوں کے لیے تھے تو ویڈیو پساند آئے پر اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں بہت سارا خیال رکھیں اپنے دوست و سب کو دے انجازت اللہ حافظ